بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم صامی نے آپ دیکھ رہے ہیں حیرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی کہانی مہتم صامی جب اللہ تعالیٰ نے حیرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہوا کو پھل کھانے سے منع کیا تھا اس کے بعد انہوں نے پھل کھا لیا پھل کھانے والی غلطی آدم اور ہوا دونوں سے ہی ہوئی تھی اس میں جتنا قصور آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی حیرت ہوا کا بھی بتایا جاتا ہے اس لئے قرآن مجید اس غلطی کی ذمہ داری آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں پر ڈالتا ہے جبکہ موجودہ انجیل یہ کہتی ہے انجیل حیرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ یہ کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہوا نے اس طرف کا پھل کھانے کی ترغیب نہیں دیتی بلکہ شیطان نے ان کو بھیکایا تھا یہاں تک کہ حیرت آدم علیہ السلام اور ہوا دونوں نے مل کر پھل کھا لیا تھا قرآن مجید یہ بھی نہیں کہتا کہ حیرت آدم علیہ السلام اور حفظ سے زیادہ قصور بار کون ہے دونوں اس بارے میں قرآن مجید خاموش ہے قرآن مجید ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ گناہ دونوں نے کیا تھا نافرمانی دونوں نے کیا تھی اور اللہ سے اس پر معافی بھی دونوں نے مانگی تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو بھی قبول فرما لیا تھا دونوں نے معافی مانگنے کیلئے دعا کیا کی تھی قرآن مجید میں اس دعا کو بھی ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وئلم تغفلنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تونی ہمیں بخشا نہیں اور تونی اگر ہم پر رحم نہ کیا تو یقین ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا تم دونوں اکھٹے اس سے جننے سے اتر جاؤ تم میں سے باز باز کا دشمن ہے پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو میری ہدایت ہوگی اس کے پیچھے چل جانا اگر ایسا نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جائے گے اور مسئیبت میں پڑ جاؤ گے مہتم سامین اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ملتا کہ حیرت آدم علیہ السلام کا گناہ وراست میں سب انسانوں کو منتقل ہوا اور ہم سب پیداشی گنے گار ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہر انسان حدیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے واضح اس کو چاہیں یہودی بنا دیں نسرانی یا مجوسی عیسائی بنا دیں ہر انسان کو اس کے عمل کی آزادی بھی حاصل ہے اس لئے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اپنی ذمہ داری پر ہی کرتا ہے وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لئے وہ خود اللہ کے سامنے جواب دی ہوگا وہ خود اللہ کے سامنے ذمہ دار بھی ہوگا آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس عمل کو اور اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا مثلا پار نوبر 29 سورة الدہر اللہ نے کیا فرمایا اِنَّا حَدَيْنَا خُسَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِمَّا قَفُورَا ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے اب وہ چاہے تو سیدھے راستے پر چل پڑے چاہے تو مرائی کے راستے پر چل پڑے اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرما دیا اِقْرَأَ کِتَابَكْ قَفَابِ نَفْسِكَ اللَّهُمَا عَلَيْكَ حَسِيبَا آج اپنا حساب کتاب کرنے کے لئے آپ خود ہی کافی ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کوئی انسان کوئی رزی رو کوئی نفس کسی دوسرے کا بوزنی اٹھائے گا یہ یاد رکھی گا ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہو علام اقبال کیا فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور اسی سے جہنم بنتی ہے یہ خاکی یہ انسان کی جو فطرت ہے یہ اس میں نہ نوری ہے نہ یہ فرشتیں ہیں اور نہ ہی یہ ناری ہے نہ ہی جنوں میں سے ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں تو اس کو ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ لوگوں میرے لئے کام کرو نیک کام کرو اللہ نے تو فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا اس کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو صرف اور صرف اس لئے پیدا کیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو اچھے کام کرتا ہے ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو نیک کام کرتا ہے ہم میں سے کون سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں اور نیک کام کرتے ہیں عملِ صالحہ کرتے ہیں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حکم دیتی ہیں یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ کھلی چھوٹ دی ہے کہ وہ جس راستے پر چلنا چاہے کل کو قیامت کے دن وہ جو کام کرے گا اس کا بدلہ کل کو قیامت کے دن اسی صورت میں ملے گا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ برا بھی ہو سکتا ہے مطمئن سامین آج کی ویڈیو کا ہم یہیں بے اختدام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کی خدمت میں حرد آدم علیہ السلام کی مکمل بائیوگرافی مکمل تفصیل کے ساتھ حرد آدم علیہ السلام کی پیدار سے لے کر آپ کو کب پیدا کیا گیا کیسے پیدا کیا گیا آپ کی توبہ کب قبول ہوئی کتنے عرصے میں قبول ہوئی قرآن مجید میں کہاں کہاں پر آپ کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی انصورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے قرآن مجید میں اور آدیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا نام کب کتنی بار اور کہاں کہاں بھی آیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جب جنہ سے نکالا گیا اتارا گیا زمین پر تو آپ کو کہاں پہ بھیجا گیا حرد حویٰ علیہ السلام کو کہاں پہ بھیجا گیا دونوں کے ملاقات پھر کہاں بھی ہوئی یہ سارے کی ساری تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی بتائیں گے ہمارے پاس ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے قصص الانبیاء وہ سارے کی ساری انبیاء کے واقعات اور قصوں کہانے پر مبنی اور مجتمع ہیں انشاءاللہ جلدی ہم ایک سریز شروع کریں گے لیکن آج کے لئے ہماری ویڈیو کا یہیں بھی ہم اختدام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کی افاظت فرمائے آمین وما علینا اللہ بلاہ المبین